بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم انفٹیوی میں خوش آمدید آج 24 چنوری دو ہزار 24 بروز بود سعودی عرب کی شام تکیہ ہم سرین خبروں کے ساتھ میں ہوں عصیم سعودی عرب کے کرمکے کے لیے انفٹیوی چینل آتا ہے سعودی عرب بھر کے اوثنٹی خبریں آج کے نیوز بلٹن میں بھی نئی اور ہم اپ ڈیٹس ہیں ویڈیو کو مکمل دیکھئے گا شروع کرتے ہیں پہلی خبر کے ساتھ نجران کے عوامی بازار نئی نسل میں مقبول کیوں ہو رہے ہیں نجران کے عوامی بازار نے نئی نسل کو عبا اجداد کے عوامی میورسے کا شدائی بنا دیا اور لوگوں کی آمد اسے مقبولیت دے رہی ہے سعودی خبر سائن جنسی اس پیہ کے مطابق نجران کے نوجوان سارفین کا کہنا ہے کہ وہ اپنے ہاں ان عوامی بازاروں کو سلام کرتے ہیں جو نئی نسل کو بزرگوں کے زیر استعمال اشیاء سے متعارف کروا رہے ہیں نجران کے عوامی بازار تجارتی کافلوں کا مرکز رہے ہیں یہ بازار آج بھی اپنی پرانی شناکت برکرہ رکھے ہیں ان بازاروں سے آج بھی سعودی خواتینوں حضرات کی روزی روٹی جڑی ہوئی ہے جہاں وہ سال بھر اپنی دستی مصنوعات فروخت کرتے ہیں عوامی بازار ابا السعود محلے میں نجران کے تاریخی گورنر ہاؤس کے برابر میں واقع ہے یہاں سعودی عرب کے اندر اور باہر سے آنے والے ٹوریسٹ تاریخی اشیاء خریدنے کے لیے آتے رہتے ہیں انٹرنیشنل سپیس سٹیشن سے مکم کرمہ کی تصویر روسی خلا نورد آلی کونینکو نے انٹرنیشنل سپیس سٹیشن سے رات کے وقت مکم کرمہ کی تصویر شیئر کی ہے سبق ویب سائٹ کے مطابق مذکورہ تصویر 23 جنری کو لی گئی واضح ہے کہ روسی خلا نورد ورث ٹاس نیوز ایجنسی کے ریپورٹر بھی ہیں جنہوں نے اس سے پہلے ماسکو اور دیگر کئی شہروں کی تصویر شیئر کی ہیں تصویر روسی خبرسہ ایجنسیوں میں بھی جاری ہوئی ہے جسے انتخائی شاندار قرار دیا گیا ہے سائیبیریا اور کتب شمالی سے سرد لہر آنے کی توقع سعودی ماہر موسمیات عبداللہ العسیمی نے کہا کہ آئندہ ہفتہ سائیبیریا اور کتب شمالی سے سرد لہر آنے کی توقع ہیں سبق ویب سائٹ کے مطابق سرد لہر سے سعودی عرب کا وسیر اکمہ متاثر ہوگا جبکہ جدہ اور مکہ مکرمہ سمیت مغربی علاقے بھی موسم سردی مائل ہوگا انہوں نے کہا سعودی عرب کے مختلف علاقوں میں معمول سے زیادہ سردی ہوگی شمالی علاقے خصوصی طور پر جبکہ وسطی اور مشرقی علاقے بھی زیادہ متاثر ہو سکتے ہیں مکم کرمہ اور مدینہ منورہ میں دھوند بارش کا بھی امکان سعودی محکمہ موسمیات نے کہا کہ آج بودھ کو مکم کرمہ مدینہ منورہ آسیر شمالی حدود، الجوح، تبوک، جازان اور باہا میں کہیں ہلکی اور کہیں درمیانے درجہ کی بارش ہوگی سبق ویب سائٹ کے مطابق آج متعدد علاقوں میں ٹمپریچر میں واضح کمی بھی دیکھی جائے کی محکمہ موسمیات نے کہا تبوک، الجوح، شمالی حدود کے علاوہ ریاض، قسیم اور مدینہ منورہ میں درمیانے درجہ کی بارش اور سردی کی لہر ہوگی محکمہ نے کہا مکم کرمہ ریجن کی جہاں وطائف، الخرمہ، المویہ اور طربہ میں شدید ہوند ہوگی جس کے باعث سرد نگاہ انتخائی متاثر ہوگی جبکہ جدہ رابی گلنکنفضہ اور اللیس میں ہرکی بارش کا بھی امکان ہے جبکہ بعض بالائی علاقوں میں درمیانے درجہ کی بارش ہوگی مدینہ منورہ کے حوالے سے محکمہ نے کہا کہ مدینہ منورہ شہر کے علاوہ بدر، وادی، الفرہ، الحناکیہ اور المہد میں بارش ہوگی ہنگر سریشن کی نیوم میں ہوم ڈیلیوری سرویس کا آغاز سعودی عرب میں ہنگر سریشن کمپنی نے نیوم میں ہوم ڈیلیوری سرویس کا آغاز کر دیا یہ نیوم میں اپنی نویت کی پہلی سرویس ہے اوقاز اخبار کے مطابق نیوم کے باشندے اور کارکن گھر بیٹھے فاس فوڈ حاصل کرسکیں گے ہنگر سریشن نیوم میں کھانے پینے کی اشیاء اور گھریلو ضروریات کا سمان محفوظ طریقے سے تیز رفتاری سے فراہم کرے گا ہنگر سریشن کے سی ای او انجینئر علی الدمہوری نے کہا کہ ہوم ڈیلیوری سرویس الیکٹرک اور ہائیبرڈ گاڑیوں کے ذریعے مہیا کی جائے گی محالیتی تحفظ کے حوالے سے نیوم ویجن کو سامنے رکھا جائے گا یاد رہے ہنگر سریشن سعودی عرب میں فوڈ ڈیلیوری سرویس پیش کرنے والا پہلا سعودی پورٹل ہے اس کے ذریعے کسٹمرز ریسٹورنٹ جنرل سٹورز اور فارمیسی سے گھر بیٹھے اپنی اشیاں حاصل کرسکتے ہیں سعودی عرب کے سو سے زیادہ شہروں میں پچپن ہزار سے زیادہ سارفین ہنگر سریشن سے سرویس حاصل کر رہے ہیں سعودی کافی ہاؤس گینیز بک آف ورڈ ریکارڈ میں شامل کر لیا گیا گورنر ہائل شہزاد عبدالعزیز بن ساتھ سے منگل کو گورنر ہاؤس میں بن وشائی کمپنی کے جو ہے اگزیکٹیف جیئرمین ڈاکٹر عبدالکریم اور جو ہے اشرف اجیمی نے ملاقات کی سرکاری خبرصہ آجنسی ایس پی کے مطابق بن وشائی کمپنی کو دنیا کے سب سے بڑے کافی ہاؤس کے طور پر گینیز بک آف ورڈ ریکارڈ میں شامل کر لیا گیا خواب میں ٹیچر نے تشدد کیا طالبہ کی شکایت پر خاتون ٹیچر کے خلاف تحقیقات جنوبی سعودی عرب کے ایک سکول کی ٹیچر کے خلاف طالبہ نے ایک عجیب شکایت درج کرا تھی الوطن اقبار کے مطابق طالبہ کی شکایت پر کمیٹی بھی تشکیل دے دی گئی ٹیچر سے شکایت کے بارے میں پوچھ گئی گئی تو وہ حیرت زدہ رہ گئی طالبہ نے شکایت درج کرائی تھی کہ اس نے خواب دیکھا ہے جس میں ٹیچر اسے مار پیٹ کر رہی ہے خواب کے اس واقعے کو اپنے گھر والوں سے بیان کیا گھر والوں نے وضاعت تعلیم کے رابطہ پورٹل پر شکایت درج کرا دی شکایت کا نوٹس لے کر تحقیقاتی کمیٹی سکول پہنچی تو پتہ چلا کہ شکایت جو ہے وہ تخیلاتی ہے جو کچھ ہوا وہ خواب میں ہوا تھا حقیقت سے اس کا کوئی تعلق نہیں حقیقت سامنے آنے پر تحقیقاتی کمیٹی نے شکایت کی فائل بند کر دی غیر ملکی مقدس شہروں میں کمپنیوں کے ذریعے پہلی بار سرمایہ کاری کر سکیں گے سعودی کیپٹل مارکٹ آتھارٹی کے چیرمین محمد القویز نے مکم کروہ اور مدینہ منورہ میں غیر منقلہ جائدادوں کی مارک ریجسٹرڈ کمپنیوں میں غیر ملکیوں کو پہلی بار سرمایہ کاری کی اجازت دینے کا عظم ظاہر کیا ہے وقاض اخبار کے مطابق محمد القویز ریاض میں مرقدہ ریال اسٹریٹ فیوچر فورم میں شرکت کے دران کو افتگو کر رہے تھے انہوں نے کہا آتھارٹی سال روان کے دوران کیپٹل مارکٹ میں فنڈنگ سکیموں میں تنول آرہی ہے سعودی کیپٹل مارکٹ آتھارٹی مالیاتی مارکٹ کے اداروں کو ایسے ریال اسٹریٹ فرنڈ میں غیر سعودیوں سے انویسٹمنٹ قبول کرنے کی اجازت دے چکا ہے جو مکم کرمہ اور مدینہ منورہ شہروں کی حدود کے اندر واقع غیر منقلہ جائدادوں میں اپنا کل سرمایہ یا جوزوی سرمایہ لگائے ہوئے ہوں کیپٹل مارکٹ آتھارٹی نے کہا کہ مالیاتی مارکٹ میں فنڈنگ سے فائدہ اٹھانے کا بڑا موقع ہے دوہزہ تیس کی تیسری سے ماہی کے آخر میں ریال اسٹریٹ فنڈ سیکٹر میں زیرے گردش اساسوں کا والیوم اکسو ستر عرب ریال تک پہنچ چکا ہے سعودی عرب کے دارل حکومت ریال کے ریجنل پولیس کے کرمینل انویسٹیگیشن ڈپارٹمنٹ نے سوچل میڈیا سائٹس پر کبائلی منافرت پر مجتمل مواد شیئر کرنے پر دس افراد کو گرفتار کر لیا پبلک سیکیورٹری ڈریکٹریٹ نیٹ ویڈر پیر فارم پر اپنے آفیشل اکاؤنٹ پر ان کی گرفتاری کی تفصیلہ شائع گئی تھی ان میں بتایا گیا کہ ابتدائی طور پر شیئر افراد کی گرفتاری عمل میں لائے گئی تھی اس کے بعد مزید چار افراد کو گرفتار کیا گیا ان کے خلاف ملک میں کبائلی منافرت پھلانے کے الزام میں قانون کے مضابع کاروائی شروع کر دی گئی ہے انہیں مجازت ہارٹی کے پاس بھیتیا گیا پبلک پروسیکشن نے کہا سوشل میڈیا انفرمیشن نیٹ ورک کے ذریعے احما نامہ کو نقصان پہنچانے والے کسی بھی سرگرمی یا غلط معلومات افشاہ کرنے پر سخت کاروائی عمل میں لائے جائے کی اس تغاثہ نے بیان میں کہا کہ جرم کے مرد کے ملزمان کو جرم ثابت ہونے پر پانچ سال تک قید اور تیس ریال تک جو ہے لاکھ ریال تک جرمانے کی سزائی یا دونوں سزائیں بھی دی جا سکتی ہیں الباہا ریجن میں خوبصورت مناظر اور فرط بخش آب و ہوا سعودی عرب کے الباہا ریجن میں خوبصورت مناظر موسم سرما کی فرط بخش آب و ہوا سبزے پہاڑے پہاڑ میدانی علاقے اور وادیوں کے حسن سے لطف اڑھانے کے لیے ٹورس یہاں کا روح کر رہے ہیں اکبار 24 کے مطابع باہا کے اولن دوبالہ پہاڑوں کی چٹانوں سے نکلنے والے آبشار نے کوہ حسن دوبالہ کر دیا یاد رہے کہ باہا مختلف قسم کے نبتات سے معلومال ہے یہاں الارر، التلہ، الزیتون اور الاتم کے درخت بڑی تعداد میں پہ جاتے ہیں اس کے علامہ خوشبوہوں والے پودے اور جو خدر و جڑی بوٹیاں ہیں وہ بھی باہا کی پہچان ہیں ریاض میں موسیقاروں کی رہنمائی کے لیے عرباب الحرف نیا ثقافتی مرکز معروف موسیقار عبداللہ الحزیف کی زیر قیادت عرباب الحرف ایک اہم ثقافتی مرکز کے ظاہر پر اُبھر رہا ہے عرب نیوز کے مطابعی ثقافتی مرکز کا منصوبہ مقامی اور بین القومی سامعین میں سعودی ثقافتی ورثے کے بارے میں آگہی کو فروغ دینے میں اہم کردار ادا کرتا ہے عرباب الحرف میں ہونے والی ثقافتی شاموں کے ذریعے سعودی ثقافت کے مختلف پہلوں، علاقائی، فنون موسیقی، عدب اور تاریخ کو اجاگر کیا جائے گا سعودی عرب کی بھرپور ثقافتی سرگرمیوں کو فروغ دینے کے لیے پلیٹ فارم کے طور پر کام کرنے کے لیے پنکاروں کی تقریبات منقج کی جائیں گی یہ تمہارا اب تکا نیز بیلٹن ہم مزید اور اہم خبروں کے لیے ہمارا جہاوہ شام 12 بجے کا نیز بیلٹن دیکھ سکتے ہیں اس کے ساتھ ہم آپ سے اجازت چاہیں گے ویڈیو کا لائک اور شیئر کیجئے گا آپ کے حکمتی وقت کا شکریہ اپنا خیال رکھئے گا السلام علیکم